ذریعے سے لیکن بتا دو اپنی امت کو کہ اس فضل اور رحمت پہ خوشیاں مناو یہاں پہ ایک نکتہ اور بھی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے بعد هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ کہ یہ جو تم پیسے جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس موقع پہ اپنی استطاعت کے مطابق خرج بھی کرو نیاز بھی تقسیم کرو شیرنیا بھی تقسیم کرو غریبوں کو بھی پی بھی کھانے بھی کھلاو کمکمیں بھی جلاو شمیں بھی جلاو کہ محبت کا اظہار ہو جائے کہ ہم اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کا اظہار کر سکیں اور یہ جو مہینہ ہے ولادت پاک کا تو میلاد شریف کی محفلیں میلاد نبی کے پروگرام وہ اگر آپ محلے میں کرتے ہیں آپ اپنے علاقے کی سطح پہ کریں اپنے گھروں کے اندر روشنیاں جلا کے اور اپنی فیملی بیٹھ کے کم اور کچھ نہیں تو دروت کی محفل جو ہے دروت و سلام کی محفل آپ کی ناد کی محفل نعمت یہ پروگرام منعکت کریں اور بھرپور طریقے سے یہ ربی اللہ علشریف کا مہینہ جو ہے یہ ملاد پاک کا جو مہینہ ہے بطور مسلمان ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے بارہ ربی اللہ علشریف تو آپ کی ولادت کا دن ہے اس دن شوقت اسلام کا اسلام کی جس مقصد کے لئے حضور لائے گئے اس کی شوقت اور عظمت کا مزاینہ کرنے کے لئے جلوس بھی نکالیں اور اس روز اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس بات کا بھی اہد کریں کہ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اللہ کے فضل پہ یعنی قرآن پاک کے ہم پہ نزول پہ اور حضور کی آپ کی دنیا میں تشریف آوری پہ جب ہم خوشیہ مناتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک ہدایت نامہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہے اور دوسرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ نے بسر کی جس طرح آپ نے نشست و برخواست کیا جس طرح آپ نے نظام زندگی کو چلایا جس طرح آپ نے ہمیں ہدایت دی اور جو آپ کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں تو ہم قرآن کی ہدایت لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے حضور کی محبت اور امتی اور اس کا ہم بھرپور اس روز بھرپور مظاہرہ کریں کچھ لوگ اختناف کرتے ہیں کہ بارہ ربی نول کو نہیں